دوستوں قریب بارہ سال پہلے ایک ٹی وی سیریز آئی تھی جس نے درشکوں کا رجان ایک بار پھر سے پورانک کتھاؤں پر آدھارت شوز کی اور کر دیا تھا لوگ بڑے شوق سے اس سیریل کو دیکھتے تھے اور اسکانند لیتے تھے اس سیریل کا نام تھا دیووں کے دیو مہا دیو کافی سمیں بعد یہ دیکھنے کو ملا تھا کہ کسی سیریل کو صرف گھر کے بڑے ہی نہیں بلکہ بچے اور خاص کر کے یوہا بھی بڑے روچی کے ساتھ دیکھتے تھے میں بھی ان میں سے ہی ایک تھا لیکن غور کرنے والی بات یہ تھی کہ آخر اس شو میں ایسا کیا تھا کہ اس نے ہر ورگ کے لوگوں کو اپنی اور آکرشت کیا نسندے اس کچھرے اس کے رچیتا کو تو جاتا ہی ہے لیکن سب سے زیادہ اچھرے جاتا ہے مہت رہنا کو جس گمبیرتہ اور سادگی سے انہوں نے مہا دیو کا کردار نبھایا اسے شبدوں کے مادہم سے بیان کر پانا بہت کٹھن ہے انہیں مہا دیو کے کردار میں دیکھ کر ایسا لگتا تھا مانو مہا دیو بلکل ایسے ہی ہیں یا واسطوں میں یہ ہی مہا دیو ہیں چہرے پہ گمبیرتہ کے ساتھ ایک بچے جیسا بھولاپن اور جب گروہ دھا جائے تو راود روپ کا وہ بھایا وہ بھاؤ اس لیے ان کی ابھینے کی جتنی بھی تاریف کی جائے اتنی کم ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر مہا دیو کو سب سے اندہ طریقے سے ہمارے سامنے کسی نے پرستط کیا ہے تو وہ موہت ہیں اور آنے والے کئی دشکوں تک شاید ہی کوئی ایسا آئے گا جو ان سے بہتر کر پائے جہاں تک ڈروائنگ کی بات ہے میں جانتا ہوں میں اس سے اچھا بنا سکتا تھا لیکن یقین مانیے جو فوٹو مجھے ملی وہ بہت زیادہ اچھی نہیں تھی بات اگر مہا دیو کی کروں تو میری ان سے ایک الگ ہی آ سکتی ہے بچپن میں میں خود سے شیولند بنا کر پوجا کیا کرتا تھا آج بھی جب میں مہا دیو کی مندر جاتا ہوں تو مجھے وہاں ایک الگ ہی شانتی اور آنند کی انبھوٹی ہوتی ہے مہا دیو کو شبدوں میں سمیٹنا تو اسمبھو ہے کیونکہ ان کا تو نہ آدھی ہے نہ انت وہ یوگی بھی ہے اور ویراغی بھی سرشتی کے وناشک ہیں اور وشو کے نات وشونات بھی گنگا کو دھارن کرنے والے گنگا دھر ہیں اور سوم یعنی چندر کو دھارن کرنے والے سومنات بھی جلا بھی شیک سے بھکتوں پر پرسند ہونے والے بھولے ناتھ ہیں وہ آدھی یوگی ہیں اور رودر بھی وہ گوپال کے ایشور گوپیشور ہیں رام کے ایشور رامیشور بھی ہیں وہ دیو کے دیو مہا دیو ہیں موسیقی